ملیشیا جو ہے وہ بیسکلی جنوبی جنوب مشرقی ایزیا میں واقعی ایک مسلم ملک ہے ملیشیا کا دارالحکومت ہے کولا لنپور لیکن جو وفاقی کولا لنپور ہے اس کے انتظاماتی مرکز سے پچیز کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے پترہ جایا اچھا جو وزیراعظم ہاؤس ہے وہ بھی پترہ جایا میں واقعی ہے اور ملیشیا کے جو وزیراعظم ہے وہ ہے مہاتیر بن محمد اور ڈاکٹر مہاتیر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے معمر ترین وزیراعظم ہے اس وقت دنیا کے ملیشیا میں اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی تھی ساتھویں صدی میں اور انفرادی طور پر جو عرب تاجر وہاں پر آتے تھے کاروبار کے لیے انہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا تھا اس علاقے میں اور پھر یہ تبلیغ بڑھتی گئی بارویں صدی میں ہندوستانی اور چینی مسلمانوں نے یہاں پر اسلام پھیلایا اور چودویں اور پندرویں صدی تک اسلام کی جڑے یہاں پر مکمل طور پر مضبوط ہو گئے تھے یہ جو ہے وہاں پر اسلام لانے کا سنسلہ ہے جو کہ اس وقت شروع ہوا تھا اچھا اب آج کل جو نظام ہے وہ کس قسم کا ہے وہ کچھ نہ کچھ برطانیہ سے ملتا جلتا ہے تھوڑا بلکل وہاں پر یہ لوگ برطانیہ سے ذرا انسپارڈ ہیں برطانیہ نے حکومت بھی تو کی ہے برطانیہ نے حکومت کی ہے بلکل اور شاید وہیں سے اس وجہ سے وہ ابھی تک اس طرح کا نظام چل رہا ہے کیونکہ وہاں پر بادشاہ بھی ہوتا ہے اور وزیراعظم بھی ہوتا ہے اور بادشاہ تو ان کے ریسنٹلی جنوری میں تبدیل ہوئے تھے جو پچھلے بادشاہ تھے انہوں نے چھوڑ دیا تھا بادشاہت انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہی شادی وادی کر لی تھی اور پھر اس کے بعد اب جو نئے بادشاہ ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو ملیشیا کی بیسکلی تیرہ ریاستیں ہیں اور تین وفاقی علاقے ہیں جہاں کا جو حکومتی نظام ہے وہ برطانیہ کا جو حکومتی نظام ہے اس سے قریب ہے جہاں پر وزیراعظم بھی ہوتا ہے اور بادشاہ بھی ہوتا ہے یہاں پر جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جسے سردار بنایا جائے اور ملیشیا کے عالی سربراہ جو ہوتا ہے ان کا یہ لقب ہوتا ہے کہ انہیں سردار بنایا جاتا ہے انیس سو ستاون میں برطانیہ سے آزادی کے بعد بادشاہت کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور بادشاہ جو ہے وہ نو ملیش ریاستیں ہیں میں یہی پوچھنے والی دی کہ بندہ کس طرح سے ہے بادشاہ جو نو ریاستیں ہیں ان میں سے چنا جاتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک ریاست کا سربراہ ایک بار بادشاہ منتخب ہو جائے تو اگلے آٹھ مرحلوں میں اس ریاست کا سربراہ پھر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا ہے تو جس کے پاس یہ بڑی زیادہ چیز ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے اور ہر پانچ سال بعد بادشاہ جو ہے وہ وہاں پر تبدیل ہوتا ہے اور اسی سیلیکشن پروسس کے جاریے تو ملیشیا کا جو بادشاہ ہے وہ ملیشیا کا جو ناشنل پیلیس ہے کولا لمپور میں وہاں پر وہ رہتا ہے اور ظاہر بادشاہ ہے کس طریقے سے رہتا ہوگا اچھا جو ان کے بادشاہ تھے پہلے ان کا بھی میں نام لے کر آیا ہوں کیونکہ نام جو ہے نام جو ہے نا مشکل ہے نا ہے نا ہمارے علاقے ہمارے ملک نہیں ہیں نا اس لیے ہمیں مشکل لگتا پڑا تو اب جو بادشاہ ہیں ان کا نام تو خیر سلطان عبداللہ ہے اور سلطان عبداللہ سے پہلے جو بادشاہ تھے وہ تھے سلطان محمد فائیو اور یہ تھے کلینٹان علاقے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ جنوری میں اپنی بادشاہ چھوڑی تھی اور اس کے بعد یہ دوسرے بادشاہ منتخب ہوئے تھے اس کے علاوہ کچھ خاص اور باتیں ایسی ہیں ملیشیا کے جو کہ آپ نے دیکھے ابھی تک ہمیں مسجد کے بارے میں نہیں بتایا مسجد جو ملیشین ہیں اور پھر ان کے جو سب سے مشہور ٹورسٹ کے علاقے ہیں ٹوین ٹاورز ملیشیا کے جو پیٹرونس ٹاورز ہیں وہ جڑواں ایک طرح سے امارتیں بنائی گئی ہیں ملیشین دارالحکومت کواللنپور میں یہ واقع ہیں امارتیں بڑی خوبصورت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں ٹوین ٹاورز ایک وہ تھے جو گر گئے تھے ان کو اللہ سلامت رکھے ان کے گرنے کی کوئی گنجاش نہیں ہے اب میں نے جانا ہے ایک چلی نا جب میں دیکھ لوں گی تو پھر چلیں صحیح ہے اس کے علاوہ جو مسجد کی آپ بات کر رہے تھے وہ مسجد ہے سلطان صلاح الدین عبدالعزیز شاہ ملے گمبت والی بالکل یہ سب سے بڑی مسجد ہے ملیشیا کی اور نیلا گمبت تو آپ نے بتائی دیا مشہور دور سے نظر آتا ہے لوگ کہتے ہیں مطلب جن سے میں ملی اور جو لوگ گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد کی سب سے خوبصورت بات اس کا یہی نیلا گمبت ہے اس کے علاوہ پینائنگ جو وہاں کا ایریا ہے وہ بہت ہی مشہور ایریا ہے فوڈ سٹریٹ ہے وہاں کی سب سے زیادہ اگر ایشیا کی بڑی مطلب میں نے کہا چلیں درہ یہ ہو جائے نا وہ فوڈ سٹریٹ ہے جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی فوڈ سٹریٹ مانی جاتی ہے اور ایک اور خاص چیز ملیشیا میں دنیا کا سب سے بڑا پھول بھی کھلتا ہے اچھا اور اس پھول کا نام پھر جو ہے وہ ایک مشکل اس کا نام ہے ریفلیسیا فلاور اور یہ جو ریفلیسیا فلاور ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پھول ہے جو کہ ملیشیا میں کھلتا ہے تو یہ ہو گیا اگر یہ پاکستان میں ہوتا تو کتنا مہنگا ہو جاتا ہر چین مہنگی ہو جاتی ہے خان صاحب ایسے بھی نہ کریں مہتیر سے سیکھیں بالکل